بسم اللہ الرحمن الرحیم حوالے سے معلوماتی حوالے سے ہر حوالے سے حاضر خدمت رہتے ہیں بعض لوگوں کو تنقید کا فقط موقع چاہیے ہوتا ہے بعض ہمارے کلپ کے ٹکڑے نکال کے بغیر اس کے سیاکو سباک کے اس کا میس یوز کرتے ہیں سوشل میڈیا پر اور ہمارے یعنی کہ مومنین جو خود کو شیعہ کہلواتے ہیں ان کو میں دعوت عام بار بار دیتا رہتا ہوں کہ اگر کوئی چیز آپ کو ڈسکشن کرنی ہے تو نمبر بھی میرے حاضر خدمت ہے فرمان اہل بیعت ڈسکس کرتے ہیں اس کے بعد کچھ چیزیں ہم علل و شرائع سے بیان کر رہے ہیں یا تاریخ سے بیان کر رہے ہیں کچھ اسباب خلقت کے انسان کی خلقت کے انبیاء کے کچھ واقعات تو وہ اتراز کرتے ہیں جی یہ چیزیں کہاں سے آگئی ہیں ناظرین اگر آپ ہماری انڈیپینڈنٹ ڈیجیل پلاتفارم کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور کومنٹس میں ضرور پارٹیسپیٹ کیجئے کیونکہ اس سے ہمیں آگے بڑھنے میں مدد ملے گی ٹھیک ہے سائنس نے ترقی کر لی ہے موبائل آپ کے پاس آگئے ہر چیز آپ اویلیبل ہے آپ کے پاس ٹیکنالوجی اتنی تیز ہو گئی ہے ہر چیز تیز ہو گئی ہے لیکن جو اس ٹائم کی حقیقت تھی اور امام کا فرمان تھا وہ قیامت تک باقی رہنا یہ نہیں ہے کہ آپ ایسی باتیں کر رہے ہو جو آج کے سائنس اس کو مانتی نہیں ہے اس لیے یہ جھوٹ ہیں تو خدارہ فرمان اہل بیت کو جٹلانے سے پہلے سو دفعہ سوچا کریں اور یہ دعوت ہے ہر کسی کے لیے اور میں زبردستی کسی کو نہیں بات منوا سکتا کیونکہ ہمارے اپنے اندر بھی کچھ اختلافات ہیں ہم کہیں کہ شیعہ سارے متحد ہیں ایک پیج پر ہیں ایسا نہیں شیعہ سنعاشری بھی بعض اپنی ایک جو ہے وہ روش پر چل رہے ہیں کوئی کہتا ہے جی جیسے بعض میرے بھائیوں کو یہ یا علی مدد کا نعرہ بھی اچھا نہیں لگتا کہ جی یا علی مدد کیوں لکھا ہوا ہے یہ جو ہے دشمنان اہل بیت تو اتراز کریں لیکن ہمارے شیعہ بھی کر رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ جی کچھ چیزیں آپ کی ایسی ہیں آپ کے ویڈیو کلپ جس میں آپ نے مثلاً عزداری کو بہت زیادہ فروغ دینے کی کوشش کی ہے تو باقی عبادات رہ جاتی ہیں آپ تاریخ کیوں ڈسکس کر رہے ہیں معلوماتی پروگرام اس کی اتنی ضرورت نہیں ہے تو یہ ہر کسی کی سوچ ہے میں اگر قرآن بھی پڑھنا بیٹھ جاؤں یہاں تو پھر بھی کوئی نہ کوئی چھوٹا موٹا اتراز کہیں نہ کہیں سے آنا شروع ہو جائے گا یہ ایک انسان کی نیچر ہے فطرت ہے تو یہ معلوماتی سلسلہ جاری ہے انشاءاللہ اس کو کنٹینیو رکھیں گے جن کو ہم اچھے نہیں لگتے یا بعض ہمارے لیکچر اچھے نہیں لگتے یا ان کا میس یوز بھی کرتے ہیں تو خدا ان کو ہدایت دے باقی ہم کسی پر زبردستی نہیں کر سکتے ہم اچھے نہیں لگتے بے شک آپ ہمیں سننا چھوڑ دیں لیکن ہم یہ انشاءاللہ مومنین تک معلومات، فقہ، آکام، شریعت، عقائد ہر چیز پہنچاتے رہیں گے آج ایک چیز ڈسکس کریں گے کہ امام علیہ السلام سے پوچھا گیا امام محمد باقر علیہ السلام سے کہ ایک شخص کہتا ہے کہ میری بیوی باقرہ نہیں تھی باقرہ سمراد یہاں میں کھل کے چیزیں بیان کرتا ہوں اس لیے کہ الحمدللہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس پر میں نے درجنوں جوڑوں کو آباد رکھا ہے وہ رفون کرتے ہیں رابطہ کرتے ہیں لڑکا کہتا ہے کہ بقارت تھی ہی نہیں لڑکی کی جب ہمارا عقد وعی رکستی کے بعد تو مجھے بقارت نظر ہی نہیں آئی ثابت ہی نہیں ہوئی وہ ان کے ذہن میں ڈالا جاتا ہے کہ جی پہلی رات یا مباشرت کے وقت بقارت کا خون نکلنا لازمی ہے نہیں تو خدا نہ خاصتہ لڑکی خراب ہے اور یہ پہلے سے خراب تھی ایسا نہیں ہے اس کا میں امام علیہ السلام کے فرمان سے آپ کو جواب دینے لگاؤں امام علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ کیا ایسا شخص جو دعویٰ کرتا ہے کہ میری زوجہ کی بقارت نہیں تھی تو آیا اس کی زوجہ گناہگار ہے یا اس پر الزام ٹھرائے جا سکتا ہے مولا کہتے ہیں نہیں کیوں کیونکہ بقارت بغیر مباشرت کے بھی جا سکتی ہے جو بقارت کا یہ کنسپٹ ہے کہ مباشرت کے وقت پہلی پہلی مباشرت کے وقت اس کی بلیڈنگ ہو تو یہ وہ بقارت ہوتی ہے جو ایک ہلکا سا جو ہے وہ ڈاکٹروں نے بھی یہی کہا ہے میڈیکل بھی ہی کہتی ہے کہ ایک ہلکا سا دائرہ بنا ہوا ہوتا ہے جو جمپ کرنے کی وجہ سے لڑکی نے زیادہ جمپ کیا اس کو چوٹ لگئی گر گئی یا کوئی ایسا اس کے ساتھ واقعہ پیش آگیا گرنے کی وجہ سے چھلانگ لگانے کی وجہ سے اس کی بقارت وہیں بھی ختم ہو جاتی ہے بعض لڑکیوں کی پیریڈز میں بھی یہ والی بقارت ختم ہو جاتی ہے لیکن جو بقارت شریع ہے باقرہ لڑکی کون ہے اس پر ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کر چکے ہیں اس کا لنک اس کے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی ڈال دیں گی یعنی باقرہ وہ ہے کہ جو شریع طریقے سے عقد ہو عقد کے بعد مباشرت ہو تب جا کے اس کی بقارت شریع ختم ہوتی ہے یہ جو بقارت کا کنسپٹ ہے یہ کلیار کردوں کے بعض جو نوجوان ہیں جذباتی ہیں وہ طلاقیں دینے پر آ جاتے ہیں تو خدارہ احتیاط کریں سوچیں سمجھیں کل کو آپ کی بہن بیٹی پر بھی یہ وقت آ سکتا ہے تو اگر شادی ہو گئی ہے پہلے ماضی تھا آپ آگے کی طرف دیکھیں شادی کے بعد خدا نہ خواستہ لڑکی میں کوئی عیب نظر آتا ہے تو آپ اس پر جو بھی کیس کرنا چاہیں یعنی اطلاق دینا چاہیں یا اسے بسائیں نہ بسائیں یہ آپ کے آپ کی کوٹ میں ہے یہ کیس آپ کی عدالت میں لیکن آپ ماضی کو لے رہیں آپ کا ماضی بھی داگدار ہو سکتا ہے تو پھر لڑکی کا کیا قصور اگر خدا نہ خواستہ ایسا کچھ ہے بھی نہیں تو بقارت کا کنسپٹ امام علیہ السلام نے واضح کر دیا خدا رہا رشتوں کو پہلے میں ایک اور لیکچر میں بھی ڈسکس کر چکا ہوں کہ نئے شادی شدہ جوڑے ہیں ان کو کچھ نصیحتیں کی تھی کہ بیلنس رکھیں سمجھیں ایک دوسرے کو جو خواہشات ہوتی ہیں طولانی ایک دوسرے کے ذہن میں ان کو تھوڑا سا پھر نرمی کی طرف لے کے ان کو تھوڑا سا لچک کی طرف لے کے آئیں تاکہ رشتہ چلائیں کچھ عرصہ چلے گا چھ مہینے سال ڈیڑھ سال ایک بچہ پیدا ہوگا پھر جا کے وہ رشتہ مضبوط ہوتا ہے تو جو لوگ کہتے ہیں لاو میریج ہماری کامیاب ہو جائے گی زیادہ تر ٹوٹتی بھی لاو میریج ہے یہ نہیں ہے کہ ہم اس چیز کے مخالف ہیں یہ حرام ہے کتان حرام ہے باقی ہاں کہیں لڑکی پسند آگئی ہے آپ نے والدین کے ذریعے رشتہ بھیجے آپ کو وہ اچھی لگتی ہے یا لڑکی کو کوئی لڑکا اچھا لگتا ہے اس میں شرعن کوئی قباہت نہیں ہے اسلام نے ایک تہرہ کار دیا ہے جس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں اور یہ ہم کرتے رہیں گے یہ ہمارا شریف عریضہ ہے تو یہ حکم تھا باقرہ کا اور رشتوں کو بچانے کے بارے میں ہم کافی بتاتے رہتے ہیں مومن انسو ملتمیس دعاوں میں یاد رکھا کریں والحمدللہ رب العالم